بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں آج ویڈیو شیئر کروں گا جی آپ اقام ایکسپائر ہیں اور سعودی ریب سے خروج نہائی کے طور پر آنا چاہتے ہیں اور وہ بھی خروج نہائی وہ والا جس میں آپ کو ایک اچھی سہولت ہو یار آپ کو سب سے پہلے میں اچھی سفارا میں پیپر کیسے جمع کرواتے ہیں میں اس ویڈیو میں بیسیکل لیے آپ کو یہ بتانے والا ہوں مکمل ثبوت اور پروف کے ساتھ انشاءاللہ میرے حساب سے کسی چینل کے اوپر اس کے متعلق اتنی ڈٹیل سے کسی اور نے ویڈیو شیئر نہیں کی ہوں گی جتنی میں نے ابھی اقام ایکسپائر ہیں خروج نہائی حروب اور پاکستانی سفارا سے متعلق جتنی میں نے ڈٹیل کے ساتھ آپ کو ساتھ شیئر کر دی الحمدللہ آپ بھائیوں کی مہربانیہ کے ریسپونس اچھا ملتا ہے وارس اپ نمبر میں شیئر کر رہتا ہوں موٹلی ویڈیوز میں اس ویڈیوز میں اس ویڈیو میں بھی میں آگے کہیں آپ کو یہاں پر دکھائی دے جگہ لکھا ہوا نیچے تو بات یہ ہے جی کہ اگر آپ کو پتہ ہی سب سے پہلے تو اقام ایکسپائر ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ خود اپنے کفیل خود دی ہیں آپ کا کفیل آپ کا حروب نہیں دے سکتا ہے آپ کے اوپر کوئی پبندی نہیں لگا سکتا ہے آپ کو مطلوب نہیں کر سکتا ہے آپ سے زبردستی نہیں کروا سکتا ہے ہاں آج ہی میرے سامنے کیس ہے اور سب کے اوپر آپ تک یہ ہے کہ بھائی کے طرف سے اس کا اقام ایکسپائر ہونے کے یعنی کہ اقام ایکسپائر تھا اس کا خروج اس کے کفیل نے لگایا وہ گیا نہیں پاکستان میں اور ایک سال بعد اس بولتا ہے جی میرے کفیل نے پھر بھائی ابھی میرا خروج کینسر کروا کر میرا حروب لگا دیا تھا تو یہ کیسے ہو گیا بھائی میرا تو اقام ایکسپائر تھا آپ کا اقام نہیں آپ کا اقام تو ایکسپائر ہی تھا ہی آپ کا خروج لگا ہوا تو اور خروج بھی ایکسپائر ہو چکا تھا آپ کے کفیل نے جوازات کی یا مکتب عمل کی فیس پی کی ہوگی جو تقریبا تقریبا 600 ریال ہے میرے حساب سے تو اس کے بعد جب آپ یہ فیس 600 ریال پی کرتے ہیں اس کے بعد اس بندے نے آپ کا خروج جو کینسل ہو چکا تھا تقریبا میرا ماننا یہ ہے کہ اس نے 1000 ریال اس چیز کا بھی پی کیا ہوگا تو اس کے بعد آپ کا حروب لگایا ہے تو اس کی ریزن یہ صرف ہی اس بندے سے پوچھ گوچھ ہوتی ہوگی یقیناً بات ہے کسی نہ کسی معاملے کو لے کر کہ آپ کا فلا بندہ فلا نانکہ وہ خروج تو آپ نے لگوایا ہے لیکن آؤٹ اف کنٹرنی نہیں ہوا وہ بندہ کدھر ہے یہ کفیلوں سے پوچھ گوچھ ہوتی ہے تو اس صورت میں اس بندے نے پھر 1015 سن لگایا اور آپ کا جو حروب تھا وہ لگا دی یعنی کہ اکامہ ایکسپائر ہو تو حروب لگ سکتا ہے لیکن اس صورت میں لگ سکتا ہے جب آپ کا کفیل جوازات کی یا مکتبہ عمل کی فیز پیک کرے اس کے بعد آپ کی انشورنس ایکٹیو ہوگی اس کے بعد آپ کا یا تو وہ خروج لگا سکتا ہے اور خروج بھی لگا سکتا ہے یہ بھی کلیگروم ہے اور یا آپ کا حروب بھی لگا سکتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ سفارہ میں اگر پیپر جمع کرواتے ہیں تو اگر اکامہ ایکسپائر ہوتا کیا ہے جیسا کہ مجھے پکڑا گیا میرے ساتھ چار میرے دوست تھے میں نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے میں شرط اللہ دوبارہ سے ویڈیو ریپیٹ کروں گا وہ ہی دو چار دن میں آپ کو دکھاؤں گا لائیو تو مدینہ میں پکڑا گیا اکامہ ایکسپائر تھے ایک گھنٹے بعد تقریباً چھوڑ دیا گیا سائن وگرہ لیے گئے اور فگر لگایا گیا یعنی کہ پانچ پانچ سوریال کا فائن کیا گیا سیکنڈ اکامہ ایکسپائر ہو سیکنڈ ٹائم میں پکڑے جائیں تو ایک ہزاریال کا فائن ہے تھرڈ اکامہ ایکسپائر ہو اور اب تیسری بھائی پکڑے جائیں تو پھر ان کی مرضی ہوتی ہے ڈیپورٹ کر دی کر دے ورنہ پھر بھی فائن کر کے چھوڑ دیتے ہیں میں نے بندے ایسے ایسے دیکھے ہیں جو پانچ پانچ بھائی اکامہ ایکسپائر ہیں اور ادھر جیل میں پڑے ہوئے تو بنگالی تلنبی تار کر سوئے ہوئے تھے فکر ہی نہیں ہے کوئی ان کو پتا ہے ایک گھنڈے بعد چھوڑ دیں گے تو برحال جی آپ کا ایک ایک ایکسپائر ہو تو ہوتا یہ ہے جی شورتے پکڑ لیں گے لے جائیں گے جیل میں اور وہ آپ کا ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب بھی ہم گھر جانا چاہتے ہیں یعنی کہ شورتے تو لے جائیں گے چھوڑ دیں گے پکڑتے نہیں ہیں اور آپ یقین کریں میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں میں جو اپنی لائیو آنکھوں سے باتیں دیکھتا ہے وہ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے جی جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں بتا چکا ہوں ایک بات پاکستانی بھائی کے مطلق ماس کے مطلق پکڑتے نہیں آگے سے یہ بات ایسے سین بھی دیکھیں تو بندے بھائی جو بندے کمپنیز اگرہ میں ہیں ان کو نہیں پتا جو ازاد کم کرتے ہیں ان کو پتا ہے جی بوادی یا بنی مالک بھائی میں جو نیم کا ذرق تھا ابھی بنی مالک کا جو مین شہرہ ہے باہر والی یہاں پر مزدودہ ہوا اڈڈا ہے وہاں پر بندے بیٹھتے ہیں پکڑائی والے تو ازاد بندوں کو پتا ہوتا ہے بندے ادھر کیسے زلیل ہوتے ہیں اپنے گھار جانے کے لیے تو ایجنٹوں کو ہزار بارہ سو ریال دیتے ہیں وہ پھر شٹوں کو پکڑاتے ہیں اس کے بعد جیل میں پندرہ دن دھکے کھاتے ہیں اس کے بعد اپنے وطن میں بھیجے جاتے ہیں اور پاکستانی ائرپورڈ کے اوپر آگے آپ کو چونہ لگانے والے کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک بھائی کو پچیس ہزار مانگے گئے میں نے وہ ویڈیو اپنے ساتھ شیئر کی جو کہ سعودی ریبیہ سے دیپورڈ ہوا تھا پچیس ہزار مانگے گئے اور اس کے بعد پندرہ ہزار لے کر اس کو باہر جانے دیا ٹھیک ہے جی ابھی بات اکامہ ایکسپائر ہو تو ایسے سین دیکھنے کو ملتے ہیں میں آپ کو یہ بولتا ہوں جی باعزت طریقے سے آپ اپنے گھر جائیں اور ایک بہت ہی اچھا آپ کو بینیفٹ ملے گا اس چیز سے وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ سفارہ میں جائیں گے میں آپ کو ابھی ہم اس چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں سفارہ میں چلے جائیں گے آپ کو ان کو بولنگے میرے اکامہ ایکسپائر ہیں چاہے آپ کے پانچ اکامہ ایکسپائر کوئی نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے ان کو بولنا ہے میرے اکامہ ایکسپائر ہیں تو میں نے گھروج نہائی جانا ہے سفارہ میں ابھی یہ سہولت ہے آج ہی مجھے انڈین بھائی نے ایک رابطہ کیا ہے بولتا ہے ڈیڑھ میں جدہ کا کفیر ہے بھائی وہ رو رکھا تھا یار آگے سے میں آپ کو ایک میسیج ان کا سنا ہی دیتا ہوں آپ سن لیں ان کی یہ فریاد اس کے بعد میں آگے بات پھر جاری رکھوں گا یہ ان کا ہے جی سامنے دیکھ لیں ماشاءاللہ ان کا وارسپ یہ پہلا میسیج ان کا سن لیں آپ سلام علیکم سیار میں ایک انڈیا بندہ ہوں میں مسلم ہوں میرا اکامہ ایکسپیار تھا میں انڈیا ایم بی سی میں فرم بھو رہا بند میں ایم بی سی میں مرکو ایک فائل نومبر دیا بعد میں وہ لوگ کو فان کرتا ہوں ایم بی سی والا کو سافرے لوگ کو تو وہ لوگ بولتا ہے اپکا فائل نومبر مکتب عمل میں ہے اس لیے اسے اسے دیر مائنے ہو گیا لیکن میرا ابھی تک خوروچ ایک جیٹ نہیں آیا میرا اکامہ میں کوئی کیس پیس کوئی ایسا نہیں ہے میں چیک کیا سب کچھ سے ہی ہے کوئی گرامہ نہیں ہے لیکن ابھی تک کتنا ٹائم ڈیڑھوائی نے ہو گیا مکتب عملے چلا گیا مصوری کا قادمی ہو ابھی تک کیوں نہیں ہے کوئی راستہ بتا دوں میں بہت پہلے سن ہوں کام بھی نہیں ہے تو میں نے آگے انہوں سے رپلائی کیا الحمدللہ وہ خوش ہوئے ہیں میرے رپلائی سے اور مجھے بولا ہے بھائی آپ کی بہت بہت مہربانی ہے مجھے کوئی سہتلا ہوا ہے تو یہ کیوں بول رہا ہوں ایسے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں آپ سپھارا میں چلے جائیں گے باہر جو فوٹو کاپی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ اپنی فائل بننا لیں گے ویسے کنٹین کے اندر ایک خاتون بھی بیٹھے ہوئی ہیں وہ بھی بنا کر دیتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے دس پندرہ ریال اگر وہ لے بھی لیتے ہیں اپنی کاپی بغیرہ نکالنے کے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کا ایک ایک اکامک کاپی آپ کے پاسپورٹ کی کاپی یہاں پر آپ کو کچھ پیپر میں ساتھ میں دکھاتا بھی جاؤں گا لائف جو سبوت پروف میں نے آپ کو بولا تھا وہ آپ کو دکھاتا جاؤں گا ساتھ میں اس کے بعد ایک پیپر لگتا ہے جی اس فارہ کے طرف سے ہی آپ وہ باہر سے بھی نکال لیتے ہیں یا اندر سے آپ وہ فارم لے سکتے ہیں ان سے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر وہ کمپنی کا نام اور آپ کا اکامہ نمبر اور آپ کا نام وغیرہ اور مستصہ ریڈ ہے یا جو بھی ہے اور اس کے بعد وہاں پر آپ کے فگر اور اس کے بعد آپ کا جو فون نمبر اچھا ایک چیز ذہن میں رکھے گا وہاں پر فون نمبر وہ دینا ہے جو ایکٹیو ہو جو چلتا ہو جس نمبر کے اوپر آپ کا اپشر بنا ہو ٹھیک ہے جی اگر اپشن نہیں بھی بنائے نا تو توقع نہ وغیرہ آپ نے صحتی وغیرہ جس نمبر کے اوپر بنائی ہوئی نا وہ نمبر وہاں پر دیجئے گا کیونکہ اسی نمبر کے اوپر لکھائے گا تم استار خروج نہائی ٹھیک ہے جی اسی نمبر کے اوپر آپ کو میسج آئے گا ابھی وہ فارم ہو جائے گا اس میں آپ کا اکامہ کاپی پاسپورٹ کی کاپی اور فارم ساتھ میں لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ایک فارم لگتا ہے جی وہ نکال کر دیتے ہیں گوگل سے ہم اپنا مکتب اعمل کی ویب سوٹ پر جا کر اپنا اکامہ نمبر لکھ کر چیک کرتے ہیں تو نیچے آپ کے on the job ہے یا حروب ہے اس کے نیچے کمپنی کا status show ہوتا ہے green ہے یا red ہے تو وہ والا پیپر یہ اگر red ہو تو پھر آپ کی فائل جمع ہوتی ہے ابھی کے لئے کر دوں میں تو وہ پیپر وہ بھی نکال کر ساتھ میں لگا جاتے ہیں آپ اندر چلے جائیں گے میں جدہ کے سفارہ کی بات کروں تو آپ کو پانچ نمبر کمرہ میں حروب والوں کے پیپر جمع ہوتے ہیں لیکن آپ نے اگر بھی کام ایک سپائر ہیں تو آپ نے چلے جائنا ہے جی اس طرف یعنی چار نمبر روم کے طرف اس طرف کسی سے پوچھ لیجے گا وہاں سے وہ آپ کو نمبر وائز اوپر بیج رکھے ہیں جہاں پر زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ریسپشن کے اوپر ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے پاکستانی وہ آپ کے فائل اور پیپر بغیرہ جمع کر رکھا ہے تو ہوتا کیا جی آپ کے پیپر جمع ہو گیا اگر اب یہاں پر بات سننے اس بندے کا کفیل بھی جدہ کا تھا بور رہا ڈیڑھ ماں ہو گیا بھائی میرا ایک روز نہیں لگ رہا یار میں گریب آدمی رو رہا تھا تو میں نے اس کو بولا تینیشنل مطلب ہے جدہ کی لسٹ لمبی ہوتی ہے اگر آج سے تقریباً چھ سات ماہ آٹھ ماہ پرانی میری آپ ویڈیو دیکھ رہے جو میں نے سفارہ سے لائیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں ان میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جدہ کی لسٹ لمبی ہے جدہ والے بندے تھوڑا سبر رکھیں باہر والے چھوٹے شہروں والوں کے میں نے ایک ماہ میں بھی خروج لگتے ہوئے دیکھیں پندرہ دنوں میں بھی خروج لگایا مکہ کے کچھ بندوں کا میرے سامنے تو بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی فائل جمع ہو جائے گی آپ کی سٹی سے ہیں آپ کو اس حساب سے فائل نمبر بتا دیا جائے گا ہر ایک شہر کی علیہ دا سے سریل ہوتی ہے جدہ کی سریل لمبی ہوتی ہے جدہ کا کفیل زیادہ ہیں اس لیے تو آپ کی فائل جمع ہو جائے گی اور وہ فائل آپ کی کچھ دن بعد مکتبے عمل میں چلے جائے گی ابھی آپ کا اگر کفیل ہے جی آپ کچھ چھوٹے شہر سے آئے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو تو میرے حساب سے پتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سفارہ سے آپ کو کچھ دن بعد یا ایک ماہ کے اندر اندر آپ کو میسج آجے گا خروج کا اگر آپ کا جدہ کا یا ریاض کا جیسا کہ ریاض میں اگر آپ فائل جمع کرواتے ہیں ایسے بڑے شہر کا کسی کا آپ کا کفیل ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو دو سے تین ماہ بعد آپ کو جانا پڑے سفارہ میں پتہ کرنے کے لیے اور سفارہ والے خود سے بولتے ہیں جب فائل اپنی جمع کروا دیں آپ کا کفیل بڑے شہر کا ہے تو تقریباً دو سے تین ماہ بعد آ کر پتہ کریں تو دو سے تین ماہ بعد جا کر پتہ کر لیں آپ کو وہ بتا دیں گے کہ یہ فلان سیریل چل رہی ہے آپ کی فلان سیریل میں آپ کا پڑا ہوا یعنی کہ اتنی سیریل باقی ہیں تو اتنا ٹائم کو متعلق نہیں اس ویسا بتاتے ہی نہیں وہ بولتے ہیں یہ تو ٹائم کو متعلق نہیں میں کچھ بتا سکتا لیکن آپ کو سیریل میں نے بتا دی ہے ٹھیک ہے جی تو اس حساب سے آپ کا جیسے ہی گھروج لگے گا آپ کو میسج آپ کے سم کے اوپر آجے گا آپ نے پھر کرنا کیا آپ کو پیپر وغیرہ میں نے دکھا دی ہیں جو آپ نے سفارہ میں آپ نے جمع کروانے ہو اور ایک چیز میں یہاں پر وادہ کر دوں کہ کوئی بھی فیسی قسم کا بھائی پیسہ وغیرہ وہاں پر نہیں چلتا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ پیسہ لیتا ہے کہ آپ کی فائل آگے گھر دے ایسا بنی میں نے دیکھا ہے یہ کلیر بات ہے میں ایک ایسے بندے کو وہاں پر ملا جو پچھلے دس سال سے سفارہ کے باہر ہی ٹیکسی جلا رکھے تھے اور ان سے میں نے پیسہوں کے متعلق پوچھا کہ یہاں پر کچھ ایسا مسئلہ ہے وہ بولتے ہیں نہیں میں نے دس سال میں ایسا کوئی نہیں دیکھا ہے آپ کو میسج آجے گا سم کے اوپر آپ نے سمپل سفارہ میں جانے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر آپ جوازات میں جائیں باہر کسی مکتب والے کو ملیں اپنا خروج انہائی کا پیپر نکلوالیں جو کہ تقریباً اے سو ریال یا ایک سو بیس ریال لیتے ہیں وہ وہ لیں اور اس کے اوپر آپ کو ساتھ دن کا ٹائم مل جائے گا شاپنگ کریں اپنی ٹکٹ وغیرہ لیں باعزت طریقے سے اپنے گھار آئیں ائرپورٹ کے اوپر آپ کی فیملیز وغیرہ آتی ہیں بندہ وہی پر فیملیز کو ملتا ہے جب جہاز سے اتر کر آتا ہے اپنی شاپنگ موپنگ بلا سمان ساتھ میں لے کے آتا ہے تو وہی پر پیسے پورے ہو جاتے ہیں حقیقت بات ہے اور دوسری بات اس کے مطلق جو بینیفٹ میں بتا رہا تھا آپ کو سب سے بڑا وہ یہ ہے جی کہ آپ نے خروج بہلا پیپر اپنا نکلوا لیا وہاں سے نکلوا کر لائیے گا جب آپ آؤٹ آف کنگڈم ہوں گے اس ٹائم آپ کا مطار پیپر بھی الاؤڈ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کسی دوست کو پیسے دے کر آئیے یا اسی جوازاد کے جو باہر بندہ بیٹھا ہوا اس کو زائد پیہ دینے اس کو بولیں کہ جب میں جیسے ہی سعودیہ سے آؤٹ ہوں تو میرا مطار پیپر بھی نکال لینا اور مجھے وارس اپ کر دینا پاکستان میں وارس اپ کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے مطار پیپر کے اوپر آپ کا کلیر کٹ سارا ڈیٹا آجے گا کہ آپ کا کوئی کسی قسم کا کیا کوئی بین ہے یا نہیں ہے تو اور جو سفارہ سے پھر ایک خروج لگوا کر آتے ہیں کہ کامیکسپیر ہونے کی صورت میں وہ بھائی بلکل لیگل طریقے سے آتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتے ہیں مقتبہ عمل آپ کا خروج لگاتا ہے اور آپ کی جو فیسے ہوتی ہیں وہ کفیل کے خاتے میں ڈالتا ہے اور مطار پیپر آپ کا انشاءاللہ اکی آئے گا میں ایک ویڈیو لیتا سے مطار پیپر کے مطلق شیئر کر چکا ہوں اس میں بتا بھی چکا ہوں کہ مطار پیپر بندے کا کلیر آتا ہے آپ کا مطار پیپر کلیر آئے گا آپ سعودیہ میں دوبارہ یعنی کہ نیو ویزر کا طور پر جا بھی سکیں گے مزید اس کے مطلق اور آپ نے سوال بغیرہ پوچھنا ہو تو میں ورساپ نمبر یہاں با کہیں ایڈ کر چکا ہوں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کاصل کر لیجئے گا